بیہار کے دربنگا شہیوانیت کی حد پار کر دینے والی خبر نکل کے سامنے آ رہی ہے جہاں ایک سن کی یوک نے اپنے ہی گاؤں کے چھو ورس کے نوالک معصوم کے ساتھ اور پڑاکرتک ریپ کی گھٹنا کو انجام دیا ہے جہاں بیہار کے مطلعانچل میں ایک بار پھر دل کو دھلا دینے والی سرمسار کرنے والی دردنا گھٹنا سامنے آیا ہے جہاں بتا جا رہا ہے کہ دربنگا کے انیورسٹی تھانت چھتر کے گنگوارہ کے رہنے والے محمد پیارے جو کی گوارڈ نمبر چودہ کے رہنے والے ہیں جو بیتے دن درندگی کے حد پار کرتے ہوئے اپنے ہی گاؤں کے رہنے والے چھو سال کے نوالک معصوم لڑکے بچے کے ساتھ اور پڑاکرتک ریپ کی گھٹنا کو انجام دیا ہے جہاں یہ خبر مانبتہ کو سمسار کرنے والی ہے وہیں آپ کو بتاتے چلے کہ ابھی بھی انہ والی کی یوک کا ڈی ایم سیچ میں علاج چل رہا ہے وہیں اس کو لے کر یونیورسٹی تھانت میں ایفیر درج بھی کر لیا گیا ہے ادھر یونیورسٹی تھانت دیج مدن پرشاد نے کہا ہے کہ اس سن کی یوک کی گرفتاری کے لئے لگتار چھاپے ماری کی جا رہی ہے حالانکہ ابھی تک موجرم گھر سے فرار ہے وہیں اب تک تین سے چار بار چھاپے ماری کی جا چکی ہے اور گرفتاری جب تک نہ ہو جائے تب تک لگتار چھاپے ماری کی جائے گی آگے دیکھیں کیا ہے ماملہ ہانسی کی سجا آپ لڑکے کی ماں ہیں بچہ کتنے سال کا وہاں بچہ میرا چھے سال کا چھے سال کا ہے اور پہلے سے بھی پریشان کر رہا آپ کو پہلے سے بھی پریشان کر رہا سار یہ جو ماملہ ہوا ہے آپ کی بچہ کے ساتھ اب اس میں آپ کس طرح کا مانگ کر رہے ہیں سرکار سے مانگ کر رہے ہیں اس کو خانسی ہو جائے خانسی ہو جائے اس سے پہلے بھی سننے میں آیا ہے کہ وہ ریپ کر چکا ہے آج آپ کے بیٹا کے ساتھ کیا ہوا ہے ماملہ میرے بیٹے کے ساتھ ہو گیا اس نے لے گیا میرے بچے کے ساتھ ریپ کیس کی ہے لڑکا آپ کا کتنے سال کا ہے لڑکا میرا چھے سال کا کیا نام ہے آپ کے لڑکے کا آپ اپنے مرجی سے میڈیا میں ڈالنا چاہ رہے ہیں کیوں ڈالنا چاہ رہے ہیں انصاف ملے اس لیے صرف ملے اس لیے انصاف کے لیے ہمارے پیچھے کوئی نہیں ہے جو مافیا لوگ آپ کو پریسان کر رہے ہیں کب سے کر رہے ہیں کب سے کر رہے ہیں کب سے کر رہے ہیں ڈالنا چاہتے ہیں گھٹنا میں کن کن دوسی ہے گھٹنا میں کن کن دوسی ہے گھٹنا میں میں آ رہی تھی وہاں پہ اقبال امران کیوں روک رہے تھے کیا چاہتے ہیں کیا مقصد تھا آپ لوگ مجھ جائیے آپ یہی پہ بیٹھئے جو باتیں ہم سمجھا رہے ہیں ایسا نہیں کرے گا یعنی تھانا پہ آپ نہیں جائیں ڈی ایم چیچ میں علاج کرانے نہیں جائیں اور کیس نہ کریں یہ چاہ رہا ہے عرفان امران بھی یعنی مدد کر رہا ہے اس کو بچا رہا ہے جب اس کے باپ کو پکڑا گیا تو اس نے بولا کہ چھوڑ دیجئے تو یہ میرا دادا ہے ہمیں نے اس کو باپ کو پکڑی اس کا باپ کو پکڑی گا تو سب بیٹا جرور آئے گا